السلام علیہ وسلم دنیا کی سب سے فیمس اور سب سے بڑی کافی چین ہے سٹار بکس جس کی اسی ملکوں میں چھتیس ہزار کے قریب سٹورز ہیں یہ ایک امریکن کمپنی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹار بکس کو پچھلے کچھ ہفتوں میں اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ اس کی شیئر ویلیو میں تقریباً یارہ ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے ان کی کمپنی کی ویلیوشن کا دس فیصد بنتا ہے لیکن دنیا کی سب سے بڑی کافی چین کو پچانک اتنا زیادہ نقصان کیوں ہوا دوستو اس کی سمپل سی وجہ ہے اسرائیل اور فلسطین کا ایشو لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں تو سٹار بکس کی کوئی چین ہی مجود نہیں پھر ان دونوں کی وجہ سے سٹار بکس کو اتنا نقصان کیوں ہوا ادریس ٹیوی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی دوستو شروعات میں انٹرنیٹ پر ایک خبر پھیلی کہ سٹار بکس اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے سٹار بکس نے اس سے انکار کیا لیکن اسرائیل کے خلاف لوگوں کا غصہ بہت زیادہ تھا ہم مسلمان تو غصے میں تھے ہی لیکن دنیا بر میں غیر مسلم بھی سٹار بکس کے خلاف کھڑے ہو گئے دوستو اب ہوا یہ کہ مختلف کنٹریز میں سٹار بکس کا بائیکارٹ ہونا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے سٹار بکس کی سیلز میں کافی کمی آنے لگی لیکن ابھی اس مسئلے نے اتنا زور پکڑا نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ سٹار بکس اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے لیکن دوستو سٹار بکس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلھاڑی ماری سٹار بکس میں کام کرنے والے لوگوں کی ایک یونیٹ جسے سٹار بکس ورکرز یونیٹڈ کہتے ہیں ان لوگوں نے ٹویٹرز پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے لکھا تھا سولیڈیٹری وید پلستائن یعنی کہ ہم لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں نے بقاعدہ ایک پیپر بھی جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم لوگ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن دوستو سٹار بکس کو یہ بات پسند نہیں آئی سٹار بکس نے کہا کہ اس پوسٹ سے ان کی کمپنی کو نقصان پہنچا ہے یعنی سٹار بکس نے وہ اپنی ورکر یونینز کو فلسطین کا سپورٹ کرنا اچھا نہیں لگا سٹار بکس نے اپنی ورکر یونین کے خلاف ایس تک کر دیا ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور اب یہ ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں یہ الفاظ تھے سٹار بکس کے ان لیکن دوستو یہاں سٹار بکس یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم اپنی ورکرز یونٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں یہ لوگ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں لیکن نہیں سٹار بکس بقاعدہ اس کے اگینسٹ گیا اور دوستو اسی لیے لوگوں کا غصہ مزید بھڑ گیا اور سٹار بکس کا بائی کارڈ بہت زور پکڑ گیا سٹار بکس کے سٹورز کے سامنے لوگ احتجاج کرنا شروع ہو گئے ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز پر لوگ دکھاتے تھے کہ کیسے سٹار بکس کے سٹورز بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں یعنی سٹار بکس کے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی اور ان کی سیلز نیچے آنا شروع ہو گئے جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس احتجاج میں شامل تھے اور فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے تو اس کا اس کو مسلمان کنٹریز میں تو سٹار بکس بلکل ویران پڑ گیا جیسا کہ جارڈن میں اور ایجپٹ میں جہاں سٹار بکس کے سٹورز کا ہر وقت لوگوں سے رشت اب وہ جگہ خالی ہو چکی تھی سٹار بکس اس کی سیلز میں کافی حد تک کمی آگئی تھی اس کے خلاف امریکہ میں اس کے ورکرز نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا گیا یہ لوگ اپنی نوکری سے خوش نہیں تھے اور سٹار بکس کا بزنس مزید نیچے جانا شروع ہو گیا امریکہ میں سٹار بکس کے سولہ ہزار کے قریب سٹورز ہیں اور سٹار بکس کو اس سے کتنا نقصان ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوستو اس کی ویلیویشن میں یارہ عرب ڈالرز کا نقصان ہوا جو اس کمپنی کی ویلیویشن کا دس فیصد حصہ بنتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے میزبان چودری دریس کو دیجئے اجازت اس سے پہلے اگر آپ لوگ مجھے انسٹا پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے پلیس ہمیں وہاں پر بھی سپورٹ کریں اللہ نکھے بات چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے